بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آبد ایگریکلچر میں آپ دوستوں کو خوش آمدید دوستوں آپ کے ساتھ لاہور ٹیکٹر مارکیٹ کی تازہ ترین اپڈیٹس آج مارکیٹ میں تازہ ترین جو ریٹس ہیں وہ آج آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں مارکیٹ میں اس وقت ریٹس کیا چر رہے ہیں اور بہت سارے دوست ہیں وہ سال دوزار چوبیس کے والے سے پوچھتے ہیں کہ مارکیٹ سے جو ہے وہ کون کون سے مارڈل ہمیں اویلیبن ہیں کون کون سے مارڈل ہمیں ملیں گے تو آج دوستو سب سے پہلے تو اگر لاہور ٹیکٹر مارکیٹ کی بات کی جائے تو جتنے بھی مارڈلز ہیں یہ اپنی پوری بکنگ پرائس پر فروخت ہو رہے ہیں مارکیٹ اس وقت جو ہے وہ ڈاؤن جا رہی ہے زیادہ تر جو ہے وہ دوستوں کی یہ کوشش ہے کہ سال دوزار چوبیس کا مارڈل خریدا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ریٹس کے حوالے سے بات کی جائے تو جو دوزار چوبیس کا مارڈل ہے جس طرح سال دوزار چوبیس کے اندر آپ نے تین سو پچاسی لینا ہے وہ تو دوستو پھر آپ کو اپنی پوری بکنگ پرائس پر ملے گا اگر آپ تین سو پچاسی دوزار تیس مارڈل لینا چاہتے ہیں تو مارکیٹ میں دو انوائسوں کے اندر چل رہا ہے ایک تو پرانی انوائس ہے جو جو آپ کو دوستو تقریباً جو ہے وہ ساڑھے تیتیس لاکھ روپے کے اندرے مل جائے گا ایک نئی انوائس ہے دوزار تیس والی اور اس کے اندر جو چونتیس لاکھ پینسٹھ ہزار روپے والی ہے وہ آپ کو پورے چونتیس لاکھ روپے کے اندر مل جائے گا اسی طرح اگر آپ دوستو ساٹھ لینا چاہتے ہیں تو جو ٹربو ہے وہ آپ کو پچیس پچیس تک مل جائے گا پچیس پچاس اس کی قیمت ہے اور جو دوستو ساٹھ سپیشل ایڈیشن ہے وہ تقریباً چھبیس تک مل جائے گا اب جو ہے وہ مارکٹ میں دوستو ساٹھ ڈی لیکس آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تین سو پچاسی ڈی لیکس آ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو دوستو پینسٹھ ہے وہ اس کی جو پرائس ہے وہ بیس لاکھ چالیس ہزار روپے تو باقی دوستو چالیس جو ہے وہ بھی اپنی پوری بگنگ پرائس اکیس لاکھ نوے ہزار روپے سے جو ہے وہ ڈاؤن کے اندرے آپ کو مل جائے گا باقی مارکٹ میں دوہزار تیس مارڈل کی برمار پڑی ہوئی ہے تو فل بٹا فل جو ہے وہ مارکٹ میں آپ کو ٹریکٹر مل جائیں گے آپ اگر ٹریکٹر خیرنا چاہتے ہیں تو تین سو پچاسی لے لیں بہترین موقع ہے مارکٹ کے اندر جو ہے وہ ڈاؤن پیمنٹ کے اندرے فروخت ہو رہا ہے باقی مارکٹ میں زیادہ تر جو ہے وہ جو پینک والے ٹریکٹر ہیں وہ بھی موجود ہیں اگر آپ بولینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو مل جائیں گے تو انشاءاللہ جی ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ ملیں گی دوبارہ دوست اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ